کپل مشرا کے خلاصے سے اروند کجریوال اور ان کی عام آدمی پارٹی ہی نہیں بلکہ پورا دیش ہل گیا ہے آخر جو اروند کجریوال برشترچار کو دشمن بنا کر راجنیتی میں داخل ہوئے تھے آج وہ کپل مشرا کے آروپوں پر خاموش ہیں ان کی چپی تنگ کرنے والی ہے اور وقت کے ساتھ ان کی خاموشی ان کو اور مشکل میں ڈالتی جا آم آدمی پارٹی کے منتریوں اور ویدھائکوں پر تو ہر ہفتے آروپ لگتے رہتے ہیں لیکن اس بار آروپ کسی اور پر نہیں بلکہ خود اروند کجریوال پر لگے ہیں ڈلی سرکار کے پور منتری اور آم آدمی پارٹی کے ویدھائک کپل مشرا نے جب سے مکہ منتری اروند کجریوال پر اپنے ہی سرکار کے منتری سریندر جین سے دو کروڑ روپے نقض لینے کا آروپ لگایا ہے کجریوال صفائی دینے کے لیے سامنے نہیں آئے ہیں کل بھی منیش سسودیا ہی سامنے آئے اور انہوں نے کپل مشرا کے قریب گیارہ منٹ کے آروپوں کو ایک منٹ میں جواب نہیں دینے لائک پھیرا دیا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آروپ نہیں لگائے ہیں کیابینٹ کا ساتھی رہا ہوں دو سال کا پندہ سال کا آندولن کا ساتھی رہا ہوں سکھ دکھ میں ہمیشہ ساتھ کھڑا رہا ہوں اروند کجریوال کے وفاداروں میں گنا جاتا ہوں بولتا نہیں ہوں اس پرکار سے کبھی بھی آپ نے کبھی اس پرکار کے آروپ لگاتے ہوئے میرے کو نہیں دیکھا ہوگا پہلے اپرا جپال مہودے کے پاس گیا ہوں اپرا جپال مہودے کو اپنا بیان دیا ہے جس طرح کے آروپ بے بنیاد آروپ انہوں نے لگائے اس کے بارے میں اب میں کیا کہوں وہ تو بات جواب دینے لائک بھی نہیں ہے کوئی اس پر ایکین نہیں کر سکتا بہت ہی اول جلول آروپ انہوں نے لگائے ہیں ان کا کوئی سرپیر نہیں ہے اس کے بارے میں اتنے ہی کہا رہ سکتا ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے کپیل مشرا کے مطابر انہوں نے چار سو کروڑ روپے کے کر اینٹی کرپشن بیرو کو چٹھی لکھی تھی اسی سے نراز ہو کر انہیں دلی سرکار کے منتری پس سے ہٹا ہے گیا ٹینکر گھوٹالے کے اوپر میں نے اس سے پہلے ایک چٹھی لکھی تھی جب میں منتری بنا تھا منتری بننے کے ایک مہینے کے اندر یہ ایک ریکارڈ ہے منتری بننے کے ایک مہینے کے اندر میں نے شیلہ دکھشت کے خلاف چار سو کروڑ کے گھوٹالے کی ریپورٹ تیار کی تھی اور جس دن وہ ریپورٹ میں نے ماننی مکہ منتری مہدے کو بھیجی اس دن کیا کیا گیا وہ پورے دیش کے سامنے ہے اور کل جب دوبارہ میں نے انٹی کرپشن بیرو سے ملنے کا ٹائم مانگا اس کے بعد کیا ہوا یہ بھی پورے دیش کے سامنے ہے دیکھیں میں یہ کرسی جانے کے بعد کوئی آدمی شانت ہو جاتا ہے کیونکہ جب ستر جیتے تھے سارے کمپیٹنٹ تھے آج بھی سارے کمپیٹنٹ تھے کوئی کسی چیز میں کمپیٹنٹ ہے کوئی جھوٹ بولنے میں ماہیر ہے کوئی کام کرنے میں کوئی پارٹی کا ستیاناس کرنے میں ماہیر ہے تو ایسے لوگ جو چھٹ پٹاٹ میں تل ملا ہٹ میں کرسی جانے کے بعد ایسی الیگیشن لگا رہے ہیں یہ شرمناک ہے کپل مشرا کو منتری پاس سے ہٹائے جانے کی پیچھے ان کے جل منتری رہتے ہوئے شکایتوں کو وجہ بتائے گیا ہے لیکن مانا جا رہا ہے کہ کمار رشواز سے غریبی کے چلتے کپل مشرا کو کیبنٹ سے ہٹائے گیا حالانکہ کی کیجیوال پر کپل مشرا کے آروپوں کو خود کمار رشواز خارش کر رہے ہیں منتری رہتے ہوئے اور منتری رہنے سے پہلے کس پرکار سے بیٹی کو اور رشتے داروں کو بدوں پر رکھا گیا اور ماننی ستیندر جین جی نے میل سے خود ویکتگر طور پر ایک بات بتائی کہ ایروند کیجریوال جی کے کسی سگے رشتے دار کی جمین کے لیے پچاس کروڑ کی ڈیل انہوں نے کرائی ہے میں نے یہ بات بھی ایروند جی کو جا کے بتائی تو انہوں نے کہا تھا انہوں نے کہا کہ یہ بات جھونٹ ہے اور تمہیں مجھ پر بھروسہ ہونا چاہیے اروند سے میرا بارے ورش کا پرچھے اور اتنے سال کام کرنے کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اروند کیجریوال بھشتہ چار کرے گا پیسے لے گا یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا اور یہ ان کے شطرو بھی نہیں سوچ سکتے مجھے لگتا ہے کہ یہ انہوں نے سو بار کہا ہے اروند نے سو بار کہا ہے اروند نے کہا ہے اگر منیش بھشتہ چار کرے تو ہم سب مل کے اسے باہر نکالیں ایک آروپ لگا دینا بے بنیاد دینا کسی آدھار کے یہ بہت غلط ہے میں کسی بھی آخری کارکرطہ کو اس بات کی انمتی دیتا ہوں نجی روپ سے کارکرطہ ہونے کے ناتے آروپ مجھ پر ہوں آروپ پروند پر ہوں آپ ساکش لے کر اندر آئیے اندر بیٹھئے ساکش رب کے سامنے رکھئے نہیں میں نے کمانوشوازی کو ایک بات ٹوئٹ کر کے کہی ہے تو ان پر تو ابھی ان سے بات نہیں ہو پائی ہے وہی کپل مشرا کے آروپوں کو یوگیندری آدھر جیسے یہ جیوال کے ویروہ دی بھی کم بھیرتا سے نہیں لے رہے اس پارٹی سے مجھے کوئی نہیں نکال سکتا چار پانچ لوگ ایک بند کمرے میں بیٹھ کر فیصلہ لے لیں پارٹی سے نکالنے کا میں اس فیصلہ کو سویکار نہیں کروں گا اور میں کئیوال یہ کہنا چاہتا ہوں جتنے بھی منتری ہیں سرکار کے ان کی ساری فائلیں ان کے سارے ڈاکومنٹ جنتہ کے سامنے رکھ دو جس نے بیمانی کری ہو اسے باہر نکال دو اور جس نے کوئی بیمانی نہیں کری ہو وہ پارٹی میں رہے گا پیسہ لینے کا جہاں آروپ ہے اس میں پرمان ہونا چاہیے اتنے گمبھیر آروپ اتنے ہلکے طریقے سے نہیں لگائے جانے چاہیے اگر ایک منتری کہتے ہیں کہ میں نے مکھے منتری کو دو کروڑ روپیہ رشوت لیتے دیکھا تو میرا سوال ہے کہ آج تک آپ کیا کر رہے تھے دو کروڑ روپے لینے ٹینکر گھوٹالی کی ریپورٹ دبانے اور ارون کے جیوال کی رشتدار کی پچاس کروڑ کی زمین ڈیل کے کپل مشرا کے آروپوں میں کتنا دم ہے یہ جانچ کے بعد ثابت ہو پائے گا خود کپل مشرا ابھی تک اپنے آروپوں کو لے کر کوئی ثبوت میڈیا کو نہیں دے پائے ہیں لیکن انہوں نے بھی آروپ لگانے کا طریقہ ارون کے جیوال سے ہی سیکھا ہے کے جیوال بھی انہا آندولن کے سمے سے ہی اسی طرح بینا کسی زبوت کے بڑی سے بڑی ہستیوں پر آروپ لگاتے آئے ہیں ان سے سطیفہ مانگتے رہے ہیں انہیں مانہانی کے کئی مقدموں کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن حیرانی ہے کہ کیجریوال نے اب خود پر لگے آروپوں کو گلے کر چپی سادلی ہے روپی زیدی اور پوجہ مکڑ کے ساتھ بیو ریپورٹ زی میڈیا دلی